لائٹنگ ڈزائنر جو ہے اس کی شرائط میں یہ ہے کہ وہ اپنے ٹولز سے واقف ہو پوری طرح اور ٹولز کی اویلیبیلیٹی سے پوری طرح واقف ہو ریسورسز سے واقف ہو اس کے علاوہ تھوڑی سی سائکولوجیکل بیک گراؤنڈ یا سائکولوجی جانتا ہو کہ اس سیچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے بعض دفعہ آپ کو منہ سمائج بھی کرنے پڑتی ہے برداشت بھی کرنا پڑتا ہے چیز کو اسیس بھی کرنا پڑتا ہے اور اس سیچویشن میں جہاں پہ آپ نے جا کے کام کرنا ہے اس کو انٹرپیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سی عقل اور تھوڑی سی صبر کی ضرورت پڑتی ہے ہم یہاں سے آگے چلیں گے کہ جو ٹولز کے تعرف کے بعد اس کے اور کیا کیا کوالٹیز ہیں اور کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں لاس فالی سلائٹ پہ آپ ذرا سے نظر ماریں تو اس میں تھا کہ اب یہ لائٹنگ میں ہم نے کئی دفعہ یہ دیکھا ہے کہ لائٹنگ اپنے مرضی سے ہم کرتے تھے اور وہاں پہ جس پہ انٹرویو کرنا ہے جس سے بات کرنی ہے جو اس کا ایکٹر ہے اس کو آنکھوں کی تکلیف ہے اس طرح ہوتا تک بعض وی آئی پی ہمارے زمانے گزرے میں نام نہیں لیتا لیکن وہ ایسے تھے کہ وہ لائٹ کو سامنے سے برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے تو ہمیں پھر انڈائریکٹ لائٹ دینے کی ضرورت پڑتی تھی یہ وہ فیکٹرز ہیں جو بندے کو اگر پہلے نالج ہوں تو این موقع پہ ایمبرسمنٹ نہیں ہوتی ہمارے ساتھ ہی گزر چکی ہے کہ این فلور پہ وہ وی آئی پی آگئے سب آگے اس کے جیسے بیٹھتے آگے انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا کہ یار کہ آپ مجھے اندھا کرنا چاہتے ہیں وہ ہر ایک یہ چیزیں سوچنے والی ہوتی ہیں کہ جس سیچویشن میں کام کرنا ہے وہ اور کلوز کانٹیکٹ ہوتا میرا پروڈیوسر کے ساتھ اور پروڈیوسر کا جو آگے رابطہ ہونا چاہی تھا کہ اس کو پہلے اس کو نالج ہوتا تو ہمیں وہ پہلے بریو کرتا ہے کہ لائٹنگ جہاں سورس نظر نہیں آنی چاہی یہ گلر سپورٹ لائٹ نہیں لگ سکیں گی ہم ریفلیکٹنڈ لائٹ سے باؤنس لائٹ سے جس کو سوفٹنس میں لے کے جائیں گے تو وہاں اپنے شوٹنگ کرنی پڑے گی یہ کچھ کالٹیز ہیں جو ان کو دیکھنی لازمی ہیں لائٹنگ ڈیزائنر کو پھر اس میں آتا ہے کہ چاہے آپ کراچی میں کر رہے ہیں چاہے افریقہ میں کر رہے ہیں چاہے یورپ میں کر رہے ہیں چاہے نورس پول پہ کر رہے ہیں چاہے ساؤس پول پہ کر رہے ہیں جب اصول تیع کر لیے بیسک پرنسپلز آلائٹنگ جو ہے وہ وہی کہ وہی استعمال ہوں گے ویجن کے اور ڈیزائن کے جو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ بندے ہر جگہ وہ ویسے ہوں گے ججمنٹ وہی ہوگی جو آنکھوں سے نظر آ سکے جج کر سکے ریٹ کر سکے اور اسی طرح ڈیزائن کا تو طریقہ ہے کہ کیسے ہم وہ کریں گے تاکہ جس میں پیور کوئی انوال کر سکیں اپلائی ریگارڈلیس آف ڈی لائٹنگ ڈیزائن ڈسپلنٹ چاہے آپ کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں کوئی ڈسپلنٹ میں کام کریں چاہے وہ آوریٹوریم میں ہے چاہے وہ سرکاری کام میں ہے انٹرویو میں ہے کانفرنس میں ہے یا سٹوڈیو میں ہے یہ لوکیشن پہ ہے اصول جو وضع ہو چکے ہیں وہ وہی پہ ہوں گے اور آپ کا ججج ہے وہ ویور ہے جس کی خاطر ہم کارا کام کر رہے ہیں The only real differences from the lighting industry to another are the methodology and types involved صرف industry to industry میں اگر جاتے ہیں تو جو ہم نے بتایا تھا کہ کوئی theater میں کام کرنے والا ہے specialize کیا ہوئے کوئی ایرانمہ کیا ہوئے کوئی فلم کے لئے کیا ہوئے کوئی سٹیج کے لئے کیا ہوئے کوئی ٹی وی کے لئے کیا ہوئے صرف یہ departments فرق ہوتے آئیں لیکن اس میں اصول جو ہیں کام کرنے کے طریقے جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ ہی ہیں جو تیع کر لیے اتنے صدیوں میں جمع کر کے سامنے آگئے ہیں اچھا اس میں ایک saying ہے ہمارے پر کہ everyone in theater everyone in media everyone in this TV ہے یا film ہے کہتے ہیں کہ he knows two jobs ایک ہوتا ہے ان کا اپنا کام ساؤنڈ والا ہے انجنیرنگ والا ہے میک اپ والا ہے ڈیزائن والا ہے ڈائریکٹر ہے یہ اپنا اپنا کام تو جانتے ہیں lighting کے مطلق تھوڑا تھوڑا knowledge سارے رکھتے ہیں چونکہ اس light کی وجہ سے اس light میں انہوں نے کام کرنا ہے تو وہ جو دو jobs ہیں یہ saying بڑی مشہور ہے انڈسٹری میں یورپ میں تخاص طور پر ہے کہ everyone knows two jobs one is own and one is about lighting